تو اس وقت پہلے سے تانے بانے بنے جاتے ہیں اب میں آپ کی بہت سنجیدہ گفتگو ہے لیکن توجہ آپ کی ہونی چاہیے اور ناکپور والے ماشاءاللہ جلسہ سننے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ بابا تاج الدین کی نگری میں رہتے ہیں صاحب دل کی نگری میں رہتے ہیں اللہ والوں کی نگری میں رہتے ہیں اللہ اکبر اب گور فرمانا گور کرنا کہ جب کوئی بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے تو اس فتنے سے پہلے جو لوگ فتنہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگ فتنہ گر ہوتے ہیں وہ لوگ ایک سازش کرتے ہیں ایک منصوبہ بناتے ہیں ایک تحریک چلاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جس قوم کو ہلاک کرنا ہو جس قوم کو تباہ کرنا ہو جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کا تعلق اللہ وہ رسول سے ختم کر دیا جائے اللہ رسول سے توڑ دیا جائے دین سے رشتہ کمزور کر دیا جائے اچھی طرح یاد رکھنا جب تک انسان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مٹا نہیں سکتی کسی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی اچھی طرح یاد رکھنا تعلق باللہ اس طاقت کا نام ہے تعلق بالرسول اس طاقت کا نام ہے جس قوم کے اندر یہ جوہر موجود رہے گا وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی کبھی تباہ نہیں کی جا سکتی کبھی برباد نہیں کی جا سکتی تو لوگ کرتے کیا ہیں جب مٹانا ہوتا ہے تو پہلے دین سے رشتہ کمزور کرتے ہیں دین سے تعلق ٹوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ پانچویں صدی جو آ رہی تھی وہ ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے کی صدی تھی اس کے بعد عبداللہ ابن سبا کا وہ فتنہ جو فتنہ باطنیا تھا آپ کتابوں کو پڑھیں گے بیسی بشارے دے رہا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لئے اللہ اکبر حسن بن سبا کا فتنہ حسن بن سبا جو تھا اس نے ایک مسلک قائم کیا تھا باطنی مسلک جس کی بنیاد نشے پر تھی اللہ اکبر آپ کو حیرت ہوگی بڑے بڑے علماء کو قتل کیا جا رہا تھا علماء کرام کو مار ڈالا جا رہا تھا ان کو شہید کیا جا رہا تھا اور ان کی جگہ عیسائی یہودی اسلامی لباس میں جو ہے وہ مسجدوں کے امام بن رہے تھے مسجدوں کے خطیب بن رہے تھے یعنی حال کیا تھا لباس مسلمانوں جیسا ہوگا لیکن وہ بندہ یہودی ہوگا وہ بندہ عیسائی ہوگا اللہ اکبر یعنی ان کی مسجدوں کے اندر امام بھی مسلمان نہیں رہ جانا چاہیے جو مسلمان تھی ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کرو وہ مسلمان بن کے عالم بن کے شیخِ طریقت بن کے اب جمعہ میں تقریریں کرتے جمعہ میں خطاب کرتے چار چیزیں فضیلت کی بیان کرتے ایک شوشہ بیچ میں چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے شکوک و شبات پیدا ہو جائے کتنا پرفتن دور تھا حکومتوں کا حال یہ ہے حکمرانوں کا حال یہ ہے ایک ایک بادشاہ کے حرم میں یہودی اور عیسائی لڑکیاں سات سات سو آٹاٹ سو لڑکیاں مالداؤں کا حال یہ ہے تین تین سو لڑکیاں گانا سنانے والی اللہ اکبر آٹاٹ سو لڑکیاں گانا سنانے والی تین تین سو لڑکیاں شراب پلانے والی مسلمان دولت کی بنیاد پر اتنے عیاش ہو گئے تھے اتنے آمارہ ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر ان کے حرم میں عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیاں تھی دین نام کو رہ گیا تھا اللہ اکبر دین کا مزاق اڑایا جا رہا تھا یہ حالات تھے اور اکثر جو علماء تھے وہ مار دیے گئے تھے جو چند بچے ہوئے تھے وہ ہاتھوں پر بک چکے تھے اللہ اللہ یعنی ایسا ستنوں کا دور تھا مناظروں کا عنوان ہو رہا تھا کالا کلر افضل ہے یا پیلا کلر افضل ہے ہرا کلر مناظروں کی عنوانات یہ تھے یعنی باتوں میں امت کو الجھاں بیا گیا تھا اللہ اکبر غریب اگر جرم کرتا تو اس پر گرفت کی جاتی مالدار جرم کرتا تو اس کی اس گلتی پر بازابتہ طور پر دلیلیں پیش کی جاتی اللہ اکبر یہ حالات تھے یعنی کہ دین کی نیاں لوگ دیکھ کر کے سوچتے تھے اب غر کو ہوگی تب غر کو ہوگی دین گویا کہ سسکیاں لے رہا تھا مگر یاد رکھے اللہ رب العزت جس نے دین نازل کیا ہے وہ دین کو بچانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے اللہ اکبر اپنے ذمہ کرم پر اس نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جب جب بھی اللہ کے دین پر وقت آیا ہے میرے اللہ نے کسی کو خدا کیا ہے مثال کے طور پر جب رسول اللہ نے آنکھیں بند گئے ظاہری طور پر ارتداد کا فتنہ اٹھا اللہ نے صدیق اکبر کو خدا کیا افضل بشرباد الانبیاء بیتا کی سیدنا بو بکر صدیق کو خدا کیا گیا اور صدیق اکبر نے دین کی نیہ کی ایسی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک جب تک چاند و سورج نکلتی اور ڈوبتے رہیں گے یہ امت صدیق اکبر کے احسان تلے دبی رہے گی اسے لیے تو کہ چوچے مقدسہ سے حضور مہدیس آزم کی آواز آتی ہے مرتبہ حضرت صدیق یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا اللہ کی دین کی حفاظت کیا اپنے صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھاتا وما محمد اللہ رسول قد خلط مل قبل ہی الرسول ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت آگی نازل ہوئی ہے ہماری کمزہنوں سے وہ آیت جب وہ گویا کہ بلکل گم ہو چکی تھی ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی دیہاتی لوگ مرتد ہو رہے تھے مسلمہ ایک عذاب کا فتنہ تھا لیکن صدیق اکبر کا امت پر احسان ہے بلکہ پہلے دن سے احسان ہے اللہ ہو اکبر یہ صدیق اکبر اس کے بعد پھر جب یزید کا دور آیا تو پھر امت کو اللہ اللہ انتخاف فرمایا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کے شہزادے ست پیمبر ست پیمبر ہم شبیع پیمبر شہید کربلا شہزادہ گلگو کبا حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدی والی سلام آپ نے کربلا میں اللہ کا دین بچایا اس کے بعد چھوٹے موٹے حالات ہوتے رہے واقعات ہوتے رہے فتنہ خلق قرآن عروج پر رہا حالات بدلتے رہے فلسفہ عروج پر رہا حالات بدلتے رہے حالات بدلتے رہے اور پھر جہے وہ خدمت کرنے والے آتے رہے لیکن جب پانچویں صدی تھی تو حالات یہ تھے کہ دین کو بالکل مٹانا ہے اور ایک بات آپ سے ارز کر دوں اگر گوست پاک کے دور کے میں حوالے اور ان کے قوائف اور حالات پڑھوں گوست پاک کی ولادت سے پہنے کے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں آج کی بات کر رہا ہوں آج کی بات کر رہا ہوں ایسا لگے گا کیوں اس دور ہلاکو اور چنگیز کھان کے حملے کے تانے بانے بونے جا رہے تھے اور آج تیسری عالمی جن کے تانے بانے بونے جا رہے ہیں تو اس وقت تو جو سادش تھی آج بھی بینئی وہی سادش ہیں دین سے اسی طرح دور کرنے کی کوشش ہیں آپ دیکھیں توجہ کریں اس دور میں مالدار مسلمانوں کو دین سے اتنا دور کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں گانے والی لڑکیاں تین تین سو تھی شراب پلانے والی لڑکیاں آٹھ اٹھ سو تھی مالداروں کا حال یہ تھا بادشاہ اور اکمرانوں کا حال یہ تھا آج آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی سی دولت کسی کے پاس آتی ہے وہاں تو لڑکیاں گانے والی تھی یہاں تو ٹھیلہ ڈھکیلنے والے کے پاس بھی جو ہے وہ موبائل کے اندر اتنے گانے بھرے ہیں کہ وہ لڑکیاں بھی تو ایک بار تھک کے سو جائے لیکن یہ موبائل کبھی تھکتا ہی نہیں یہاں کا تو مالدار بھی آوارا یہاں کا تو گریب بھی آوارا گویا کہ دین سے تعلق کتنا ٹوٹ ٹوڑا جا رہا ہے کتنا کمزور کیا جا رہا ہے جیسے وہاں صرف نماز جمعہ کا احتمام ہوتا تھا مسجد ویران کر دی گئی تھی آج حالات دیکھ لیں مسجد ویران ہے پانچ پانچ منزلہ مسجدیں آج ویران پڑی ہوئی ہے شریف جمعہ کی دو ریکٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ اکبر اس وقت کا حال یہ تھا خوطبہ کی زبانیں دکھ چکی تھی خوطبہ مسلحت پسند ہو گئے تھے اہلِ علم جو ہے لایانی باتیں کر رہے تھے اللہ ما شاء اللہ آج کل وہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لایانی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں جبکہ قوم کا حال یہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے یہ قوم سسک رہی ہے قوم کی بچیاں جہز نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے قوم کے بچے یتیمی اور گریبی کی بنیان پر تعلیم سے پیچھے ہو رہے ہیں حالات یہ ہے گربت کی وجہ سے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں لوگ مرتد ہو رہے ہیں لوگ دین سے دور جا رہے ہیں اور لایانی باتوں کا حال یہ ہے ابھی ہم یہی بحیث کر رہے ہیں کہ گوزپاک کا قدم کس کی گردن پر کس کی گردن پر رہی ہے اگیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے اگیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے الجے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کلان میں ہم لیکن میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے مسلمانوں کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس وقت اللہ نے شیخ عبدالقادر جلانی جیسی ہستی کو پیدا کیا ہو جو مجدد نہیں تھے سریم بلکہ محید دین تھے مجددین ہے دین تو قیامت پکاتے رہیں گے لیکن محید دین نہ ان سے پہلے آیا نہ کوئی ان کے بعد آئے گا سرکار گوہ سے پاک وہ محید دین ہے دین کو زندہ کرنے والے ہیں اس امت میں اولیاء کی کائنات میں ان سے پہلے کوئی محید دین نہیں ان کے بعد کوئی محید دین نہیں